قطرہ نیسان سمندر سے جدہ اور کیا ہے اشک شبنم کے سوا بہر میں رکھ کر اسے گوھر بنا آسمان تک ہے ستارے کی زیہ تینت مسلم ہے ایک در خوشاب اس میں ہے بہر نبی سے آب و تاب آب نیسان ہے تو اس قلزم میں پل بن کے موتی اس سمندر سے نکل پھر جہاں میں غیرتِ خرشید ہو صاحبِ تابانیِ جاوید ہو تو اس قطرے کو سمندر میں ڈال تاکہ وہ صحیح معینوں میں موتی بنے اور اس کی چمک ستارے کی چمک کی مانن جھل ملائے اس لیے کہ نیستہ کا جو قطرہ سمندر سے دور رہتا ہے وہ شبنم کی مانن خاشاہ کی نظر ہو جاتا ہے ملہ سے دور رہنے والے کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں ہوتی مسلمان کی پاک فطرت گویا موتی ہے اس کی چمک دمک حضورِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمندر سے ہے حضورِ اکرم کی تعلیمات پر عمل ہی سے مسلمان دنیا میں سر بلندی اور آبرو حاصل تستا ہے تو جو نیستہ کا پانی قطرہ ہے تو اس سمندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں آجا اور حضور کے سمندر میں سے گہر بن کر نکل پھر دنیا میں سورت سے بھی بڑھ کر تابناک ہو جا اور ہمیشہ ہمیشہ کی چمک دمک والا بن جا یعنی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی اور آپ کے آئین پر عمل کرنے سے تیری زندگی صحیح معنی میں بائزمت زندگی ہوگی صاحبِ تابانیِ جاوید ہمیشہ رہنے والی چمک